اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا یہ پاڈکاسٹ کی اپیسوڈ نمبر تھری ہے فور مختلف ٹاپکس پہ ہم کرتے رہے ہیں بات تو اچھا ہے یہ فارمیٹ اس میں ہم کیئیل ڈسکیشن رکھتے ہیں جدھر بات کا ڈائریکشن رخ جدھر مڑ جائے اسی پہ بات کر لیں تو ابھی جو سیناریو ان ہینڈ ہے وہی سے بات شروع کرتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوتی سائلنٹ کر لیں موبائل اپنے کہ کسی کے رشتے کی بات چل رہی تھی تو تو تصویر کے اوپر بات ہوئی کہ تصویر کیوں دیکھ رہا ہے بھئی تو اپنے سے ایک نے کہا کہ بھئی اس کے امی دیکھیں یہ بھی کہ ابو بھی دیکھیں امی دیکھیں ابو دیکھیں اچھا اچھا امی یا دادی دیکھیں تو یہ کیوں دیکھ رہا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے شادی کرنی ہے نا لڑکی اس نے پسند کرنی ہے لڑکے کے کیس میں امی کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ تصویر دیکھیں یا نہ دیکھیں دکھا دے تو اچھی بات ہے لیکن یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ امی یا دادی پسند کریں کہ رشتہ کس سے کرنا ہے مرد کو مکمل افتیار ہے کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے اور اس کے لیے لڑکی کو دیکھنا اس سے بات کرنا وہ بلکل مباہ ہے جائز ہے بلکہ جائز ہی نہیں ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنی محفل میں تو ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ جب خاتون کوئی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکا کے رکھتے تھے تو وہ آ کر بیٹھیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول کر لیں آپ مجھ سے نکاح کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پوری نظر اٹھائی اچھی طرح اس خاتون کو دیکھا پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر جھکا لی لیکن خموشی اختیار کی تو اس کے بعد پھر اس محفل میں وہ حدیث آپ کو پوری پتا ہوگی کہ ایک اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو نہیں کرنا نکاح تو میرا ان سے نکاح کروا دیں تو بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کروا دیا تو اسی طرح جو نکاح ہے نا وہ ہوتا ہی پسند کا یہ ہمارے ہمارے پتہ نہیں کہاں سے کلچر آیا ہے ہمارے رشتہ داروں میں ایک ہیں تو لڑکے کو پسند تھی لڑکی اس نے گھر میں آکے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے تو ادھر ہی کرنی ہے اتنا طوفان بتمیزی اٹھا اتنا طوفان کہ پسندانی شادیاں کرنے ہیں وہ پھاری زبان میں پسند کی شادی کرتے ہیں لاب میریج کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کرتے ہیں وہ بھائی کیا کریں آپ کی پسند کی کر لیں اللہ تعالیٰ نے ایون لڑکی کے کیس میں بھی ماں باپ کو دادی دادا کو کسی ولی کو کوئی اختیار نہیں دیا یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے کتاب و نکاح دیکھ لیں کہ چاہے طلاق یافتہ ہو چاہے کماری ہو کوئی بھی لڑکی ہو اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی پسند کا نکاح کرے اور جب لڑکی پسند کر لیں تو ولی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کو اپروف کرے اس میں شامل ہو ہاں کوئی ریزن ہے کہ وہ اللہ نہ کرے کوئی کافر ہے کوئی بدتی ہے کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کوئی 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 نشہی ہے یا کوئی ایسی بات ہے کہ جو کسی وجہ سے وہ غیر شریع بات ہے یہ نہیں کہ اس کے پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہے تو اس سے نہیں کر سکتی تم نہیں غیر شریع بات تو بدتی کیا غیر شریع میں آتا ہے کیا اگر بدتی ہے ایک ہوتا ہے کھلم کھلا کوئی اللہ کا نفرمان ہے فاسق فاجر ہے کوئی مشرق ہے کافر ہے کوئی اس طرح کا میٹر ہے تو پھر تو چلیں ولی اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشن لگا سکتا ہے ادر وائز ولی کو بالکل اجازت نہیں ہے چاہے کماری لڑکی ہو اور یہ کماری کی کیس میں کہہ رہا ہوں جو ہے نا طلاق یافتہ یا بیوہ اس کے اوپر وہی اقام ہیں جو مرد کے ہیں جیسے مرد خود اپنی مرضی سے اپنی پسند کا نکاح کر سکتا ہے اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہے اس کو بھی کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنا نکاح کے لیے لڑکا جو ہے وہ اپروف کر سکتی ہے پسند کر سکتی ہے کسی ولی کی اجازت نہیں ہے اچھا تو یہی معاملہ جیسے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی طرح اس عورت کو دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رغبت نہیں رکھی تو پھر بات آگے چلے گی اسی طرح جب کوئی نکاح بغیرہ کا میٹر ہو تو لڑکی کی تصویر اس انداز میں اس حد تک بھیج سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اریانی نہ ہو کوئی اس کے جو مطلب صرف چہرہ مورہ اس کا مناسب پکچر جو ہے اس کو تو ویسی نہیں دیکھنی چاہیے اس کا کیا لڑکے کے باپ نے تھوڑی پسند کرنی ہے وہ تو نکاح کے بعد دیکھے نا نکاح کے بعد اس کی محرم ہو جائے گی نکاح سے پہلے لڑکے کے باپ کا کوئی کام نہیں ہے نہ لڑکے کے بھائیوں کا کام ہے ہمارے عجیب محول ہوتا ہے میں اپنی منگنی کی بات کر رہا ہوں اول تو منگنی اور یہ میٹرز ہونے ہی نہیں چاہیے میں نے بڑی کوشش کی تھی اپنی پہلی شادی میں کہ منگنی وغیرہ نہ ہو ڈیلیک نکاح ہو لیکن عجیب اسے کھینچاتا نہیں اسے بنائی ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو آخر کاروں نے منگنی کر کے چھوڑی اور منگنی کیا کی کہ منگنی میں میں نہیں گیا اب میرے بھائی گئے ہیں میرے اببو گئے ہیں میرے رشتہ دار گئے ہیں میں نہیں گیا منگنی میں منگنی میں تو انگوٹھی بناتے ہیں تو وہ آپ نہیں گئے تو پھر منگنی بھی کیسے نہیں وہ تو انگوٹھی تو بلکل ہی وہ لبرل قسم کے لوگ بناتے ہیں لڑکا لڑکی کو کیسے بنائے گا وہ تو جب اس کی محرم نہیں ہے تو وہ اس کو ٹچ نہیں کر سکتا نہ اس سے بیٹھ سکتا ہے اس کے ساتھ وہ تو بلکل ہی جس کو سمجھ ہی نہیں ہے وہ ہی ایسے کرتے ہیں لیکن منگنی ویسے بھی کر دیتے ہیں گھر والے بھی پناہ دیتے ہیں انگوٹھی رشتہ تیہ کر دیتے ہیں لیکن لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی کم لڑکے کا کام بند ہے کم از کم اس سے دیکھ لے ایوان وہ بات بھی کر سکتا ہے اس سے تو ہمارے عجیب معاملہ بنایا ہوئے ہیں یا تو ہم بالکل اوپن ہو گئے ہیں کہ ساتھ مل بیٹھ بھی رہے ہیں ساتھ گھوم بھی رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اور یا پھر ہم بالکل ہی کنزرویٹیو ہو گئے ہیں کہ دیکھ بھی نہیں سکتے بات بھی نہیں کر سکتے جو اسلام ہے وہ بالکل اس کے معاملے میں کلیر ہے اول تو یہ ہے کہ کالیج یونیورسٹی کی اگر بات ہے تو جیسے ہی آپ کو کسی لڑکی سے اگر کوئی رغبت ہوئی ہے کوئی انٹرسٹ پیدا ہوا ہے تو فوراں آپ اس سے بات کریں نکاح کی اور نکاح کا پیغام بھیج دیں اگر نکاح کا پیغام لڑکی کو اگر پسند ہے تو وہ ایکسپٹ ہو جانا چاہیے پیرنٹس کا کام بنتا ہے کہ وہ ایکسپٹ کریں ہر صورت ایکسپٹ کریں یہ نہ کہیں کہ لڑکا خاندان فلانا یہ ہے وہ ہے کسی بھی مناسب خاندان کا لڑکا ہے اس کو ایکسپٹ کریں فلال جوب نہیں بھی ہے تو ہو جائے گی نکاح کر دیں ان لوگوں کا اور اس کیس میں لڑکی لڑکی نے اگر ویسے بھی کلاس فالوز آپ کو پتا ہے بات کرتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ میں تو لیکن جو ہی آپ کو انٹرسٹ پیدا ہو تو آپ فورا نکاح کا پیغام بھیجیں اور نکاح جب ہو جائے تو پھر آپ بات بھی کریں پھر آپ ہاتھ میں آت بھی ڈالیں پھر آپ ساتھ بائیٹ پہ بٹھا کر لے کے بھی جائیں سب کچھ کریں لیکن اس سے پہلے نکاح سے پہلے مناسب گفتگو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں مناسب گفتگو کر سکتے ہیں اس میں کوئی شہوت نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی فالتو باتیں نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ دیکھیں ہاں یہ ہے کہ اگر کلاس فیلوز ہیں ویسے بھی کلاس فیلوز ہیں تو مناسب اور اتنی بات وہ کر لیں کہ اگر کوئی نکاح کے معاملات ہیں وہ تیہ کر لیں یا گھر میں کوئی مسئلہ مسائل نکاح کے حوالے سے ہیں تو وہ ضروری کر لیں لیکن اول انٹینشن یہ ہونی چاہیے کہ نکاح ہو فوراں اس میں بالکل دیر نہ ہو اگر اس میں کوئی ڈیلے ہے یا سستی ہے تو وہ جتنی گفتگو ہے اس معاملے کو کھینچ لیتا ہے اور ہاں اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر لڑکی لڑکا بات بھی کر رہے ہیں تو وہ بالکل کسی صورت اکیلے میں نہیں مل سکتے اکیلے میں بات کر سکتے ہیں اکیلے میں مل نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی انسار میں سے تو اب اس نے کوئی بات کرنی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک طرف لے گئے اور اس کی بات سنی ایسے اس سے بات کی کہ دیکھ تو سب رہے تھے ان کو لیکن بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنی ٹھیک ہے تو اکیلے میں کسی صورت نہیں بیٹھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح بتا دیا کہ کوئی مرد اور عورت جو ہے نامحرم جو ہے واپس میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے اگر بیٹھتے ہیں تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے یعنی کہ وہ سختی سے منع ہے کسی صورت نہیں بیٹھ سکتے تو اگر ان کو کوئی بات مناسب کوئی اس طرح کی کرنی بھی ہے جو وہ کسی اور کے سام مطلب کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتے تو بھی وہ میفیل میں یا کیفیٹیریا میں یا پبلک جگہ پہ یا کلاس میں سائیڈ پہ وکر بات کر لیں لیکن وہی بات ہے کہ بہت زیادہ اس چیز کا خیار رکھیں کہ کوئی شہوت نہیں ہونی چاہیے وہ اگر آپ نے نکاح کا ارادہ کر لیا وہ لڑکی بھی پسند کر رہی ہے تو اب آپ ایک دوسرے کے سپوسز بننے والے ہیں ساری زندگی آپ نے ساتھ گزارنی ہے آپ کی یہ پہلے کی غلطی اس کا وبال بعد میں آپ پر بھی اور آپ کے بچوں پر بھی پڑھ سکتا ہے جو کچھ بھی ہمارے پر مشکل پریشانی آتی وہ ہماری اپنی وجہ سے آتی ہے کوئی آپ ایسی غلطی کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں پھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہماری ازدواجی زندگی میں ہماری ذاتی زندگی میں کیوں وہ بدمزگی کیوں ہے بے برکتی کیوں ہے اسی طرح بات ہے فون پہ بات کرنے کی اس کا میٹر بھی یہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جیسے ارینج میری جیسے بھی یہاں بھی معاملہ اور بات چل رہی ہے تو ارینج میری جائے تو اس میں تو حت الوسہ لڑکی لڑکا کوشش کریں کہ وہ فون نمبر نہ ایکسچینج کریں نہ بات کریں تو آپ امی ابو کے ساتھ یا خود بھی اگر جانا چاہتے ہیں مرد کوئی مسئلہ نہیں ہے خود چلا جائے اور لڑکی کے پیرنٹ سے بات کریں اور ان کی پرمیشن سے ان کی موجودگی میں آپ سائٹ پہ اس سے گفتگو بھی کر لیں اس کو دیکھ بھی لیں مناسب پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ جو بھی آپ نے بات کرنی ہے اس سے کر لیں لیکن اگر اسی طرح کا میٹر ہے جیسے میں نے بتایا کہ خود پسند کر رہے ہیں آج کل آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کسی بھی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے لڑکی لڑکے کا آپ اس میں کنیکٹ ہونے کا بات کرنے کا تو اس کیس میں یعنی اگر فون پہ بات کرنی پڑ رہی ہے لڑکی لڑکا آپ اس میں بات کریں تو اب فون کی جو بات ہے وہ ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو سائٹ پر لے گئے تھے اور وہاں اس کی بات سوئی تھی لیکن سب کو پتا تھا کہ وہ بات کرے تو اب فون کا بھی یہ کہ وہ ملنا نہیں ہے وہ اکیلے میں بیٹھنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو فون پر بھی اگر بات کرنی پڑ رہی ہے کر لیں ضرور کریں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ دہ میں اس عورت سے بات سنی تھی لیکن وہ اتنی فالتو باتیں نہ ہوں کہ اس کے اندر شہوت آ جائے اس کے اندر گناہ کی کوئی بھی گناہ کا میٹر آ جائے اور جیسے ہی پسند آئے اول بات یہ پہلی بات تو یہ نام ایرم سے ویسے فالتو بات کرنی نہیں چاہیے لیکن آپ کو پتا ہے کسی وجہ سے فار ایسیمپل کہیں کلاس فیلوز ہیں کہیں جوب اکٹھی کر رہے ہیں یا آج کلا آپ کو پتا ہے سوچل میڈیا پر کہیں کسی اورنیزیشن میں کسی ٹیم میں کہیں والنٹیئر کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کسی بھی طرح بھی کنیکٹ ہو سکتے اور لڑکی لڑکا اس طرح کے مناسب بات ویسے بھی کر سکتے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی وہ کیا کہتے ہیں کوئی شہوت اور ایسے للچائیت اور اس طرح کے میٹرز نہیں ہونا چاہیے لیکن جس بھی وجہ سے اگر آپ کو کوئی کسی میں انٹرسٹ پیدا ہوا ہے اب آپ فورن نکاح کی بات کریں کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے فورن نکاح کی بات کریں اگر آپ نے نکاح میں دیر کیا تو پھر خام خواہی آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لذت عشنائی کر رہے ہیں کوئی فالتو باتیں کر رہے ہیں کوئی ایک دوسرے کو چاہیے اس کی آواز ہے چاہیے اس کی بات ہے چاہیے اس کی شکل ہے کچھ بھی انجوائی کر رہے ہیں تو وہ سخت گناہ وہ زنا میں آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کو پسند آ گئی ہے لڑکی کو لڑکا یا لڑکے کو لڑکی کہ وہ عورت خود ہے یا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کے مجھ سے نکاح کر لیں عورت بھی پہل کر سکتی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ این شریعت کے مطابق ہے اور یہ این حیاء ہے کہ اگر آپ کو لڑکا پسند آ گیا آپ فوراں اس کو نکاح کر کہیں یہی شریعت ہے اور یہ این حیاء ہے یہی غیرت ہے یہی شرم ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالی نے بنایا ہے مرد اور عورت کو اسی طرح تو اگر آپ کو پسند آ گیا تو فوراں نکاح کی بات کریں ایک دوسرے کے لیے خود کو حلال کریں اور پھر اس معاملات کو تیہ کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی بات کرنی پڑی ہے یا کچھ ہے تو وہ یعنی مناسب حد تک ہونی چاہیے انتہائی وہی ہر میٹر میں یہی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی دیکھ رہے کہیں کوئی شہوت نہیں ہونی چاہیے کہیں کوئی فالتو بات نہیں ہونی چاہیے یعنی مناسب سیناریو رہنا چاہیے خاطر رکھنا ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ نکاح کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے کوئی ایک دوسرے سے لذت آشنائی نہیں کرنی کوئی غلطی نہیں کرنی اس معاملے میں اور ہر وقت اللہ سے پناہ مانگتے رہنا ہے کہ اللہ ہمارے سطروں کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما ہم ایک دوسرے کے لیے خود کو حلال کرنا چاہتے ہیں تو ہماری مدد فرما اگر اس میں کوئی دیر ہو رہی یا اللہ سے دعا مانگنے کا بھی طریقہ ہی ہے اس دن کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے پاس سے گزرتے بھی تھے ان کو دیکھتے بھی تھے یا صحابہ کا معاملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سبر کرو سبر کرو معاملہ کیا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کوئیلوں پر لٹایا جا رہا ہے حضرت خبیب کو چھلنی کیا جا رہا ہے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں سارپاروجری رکھی جاتی ہے کیا کیا تکلیفیں نہیں تھی طائف میں جاتے ہیں پتھر مارے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سبر کرو تو میں ایسے کسی کو بتا رہا تھا کہ سبر کریں تو انہوں نے کہا کہ نیکی کے معاملے میں بھی سبر تو بھائی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سبر تو ہوتا ہی نیکی کے معاملے میں خیر کے معاملے میں شر کا معاملہ تو آپ کاری نہیں سکتے شادی ڈیلے ہو رہی ہے تو وہ تو خیر ہے نیکی کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے وہ تو کرنی کرنی ہے لیکن اگر دیر ہو رہی ہے تو آپ کو سبر بھی کرنا ہے ساسا جلدی کی کوشش کرنی ہے لیکن اگر دیر ہو رہی ہے تو ساسا سبر کرنا ہے حلال روزی کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے دیر ہو رہی ہے تو ساسا سبر بھی کرنا ہے سبر تو ہوتا ہی خیر کے کاموں میں ہے نیکی کے کاموں میں ہے شہر کا کام تو آپ کاری نہیں سکتے اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے اس میں کونسا سبر اور تو کرنا ہی نہیں ہے آپ نے ہاں دعا اللہ تعالیٰ سے ہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہم طلب کرتے ہیں ہم نکاک کی رغبت رکھتے ہیں لیکن اگر اس میں کوئی دیر ہے تو ہم تجھ سے سبر بھی مانتے ہیں ہم طلب تجھ سے وہی کرتے ہیں کہ جو خیر کا معاملہ ہے ہم اپنی طرف سے وہی کوشش کریں گے وہی جدوجہد کریں گے کہ جو تیرا حکم ہے تیرے نبی کی پسند ہے تیرے نبی کی سنت ہے لیکن اگر اس میں کوئی مشکل آ رہی ہے کوئی تکلیف آ رہی ہے کوئی دیر آ رہی ہے تو ہم اس پہ سبر بھی کرتے ہیں اور اس پہ راضی بھی رہتے ہیں دونوں معاملہ ہونا چاہیے اب یہ نہیں کہ دیر آ رہی ہے تو بندہ چھوڑ کے بیٹھ جائے یار یہ کام ہوتا ہی نہیں میں نے کرنا ہی نہیں ہے کوشش جاری رہنی چاہیے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اب دیر آ رہی ہے تو بندہ کہے کہ یہ جی کام ہوتا ہی نہیں ہے اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے ہمارا تو کام نہیں ہوتا نعوذ باللہ دونوں غلط ہیں کوشش ہونی چاہیے خیر کے کام کو جلدی کرنے کی اس میں جو تکلیفیں ہوں دیر ہو تو اس پہ ساتھ سبر بھی مانگنا ہے لیکن دعا یہی رہنی چاہیے اللہ ہم حلال کام کے لئے جلدی مانگتے ہیں خیر مانگتے ہیں ایک سوال تو میرا یہ تھا کہ دیکھیں بات سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی کہ اگر کوئی لڑکی اپنی تصویر کسی کو بھیج دے وہ بھی اکیلے میں یعنی ماں باپ کی مشورے کے بغیر اور لڑکا جو ہے وہ بھی تصویر لے لے ٹھیک ہے بھئی ہم تصویر ہے شکر ہے کہ ہم مطلب رشتہ ہو رہا ہے تو میں تصویر دیکھ رہا ہوں چلیں ٹھیک ہے یہ اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں اور اس کا بھی کسی اپنے والد یا والدہ سے مشورہ نہ ہو کہ میں تصویر لے لی ہے تو کیا یہ بات ٹھیک ہے بات وہی ہے کہ شادی تو لڑکی لڑکے نے کرنی ہے نا اگر اس نیت سے ہاں اگر اس نیت سے انہوں نے تصویر ایکسچینج کی ہے کہ ایک دوسرے سے نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے لیکن تصویریں ہی نا آپ پوری لسٹ بھیج دیں آلبم نا بس مناسبے کا تصویر شیئر کر دی ہے بس بہت ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے تو کل کو اگر کوئی مسئلہ بن جائے اگر لڑکا دیکھے اور لڑکا اپنے سا اپنے فون میں سیو کر لے تو اس طرح کی اکثر مطلب سکینڈلز بہر آتے ہیں کہ لڑکوں کے پاس اکثر لڑکیوں کی تصویریں ہوتی ہیں تو وہ کہیں کہ یہ مطلب لڑکے تو یہی بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شادی کرنا جاتے ہیں وہ یہ تو نہیں بولتے کہ ہم آپ کے ساتھ مطلب ٹائم پاس کرنا جاتے ہیں دیکھیں اگر تو کسی لڑکے کے پاس کسی لڑکی کی ایک تصویر ہے نا اور وہ مناسب ہے حیادار تصویر ہے ٹھیک ہے تو نہ اس لڑکی کو فکر ہونی چاہیے اول تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے لڑکا تو وہ انتہائی گھٹیا کام کرتا ہے وہ کوئی اچھا کام نہیں کرتا ہے ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ پھر سنبھال لیتا ہے ایسے معاملات کے جواب پھر اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہنے اگر لڑکی کی نیت بالکل ٹھیک ہے اس نے خیر کی نیت سے کیا ہے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کو غلط آتو میں نہیں بیجے گا اور اگر ایک کا تصویر کسی کے پاس ہے اور مناسب ہے تو اس سے کوئی سکینڈل نہیں بنتا ٹھیک ہے یہ سب کو پتا ہے کہ اگر کسی نے نکاح کے لیے کسی کو تصویر بھیجی تھی اور اس نے کچھ اس کو بلیک میل کیا یا جو بھی کیا اول تو مناسب تصویر سے کیا بلیک میل ہوگا اس سے کیا بلیک میل ہوگا فوٹو شاپ کر لے گا کیا کرے گا گوگل لے چیز گر تو وہ تو ایڈیٹنگ اللہ تعالیٰ نے خود بھی جا تھا یہ تو تعمت ہو جاتی ہے کوئی ایڈیٹنگ کرتا ہے یا کوئی اس کو غلط استعمال کرتا ہے یہ تو تعمت ہو جاتی ہے لڑکیوں کے اوپر اس تعمت کا جواب پھر اللہ خود دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فاشی کی بات پھیلے مسلمانوں میں تو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی کرتا رہے کسی کی تصویر سے ایسے معاملات کی عصمت کی اپنی نیتیں ٹھیک رکھنے والی بچیوں کی لڑکیوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرتا ہے ان کا جواب اللہ تعالیٰ خود دے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے درنے کا آگا ہے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے در ہو تو مرد تو اگر کوئی اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کو تو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مندے کا آج یہی مطلب پاکستان میں تو کوئی بھی ایسا مندہ نہیں ہے کہ پہلے بولے گی شادی کرو بعد میں نوکری کرو پہلے تو یہی کہتے ہیں کہ نوکری کرو پھر شادی کرو تو یہ آج کل یہ کیسے مندلب مائنڈ ڈیولپ ہوئے یہ کئی اسلام میں جائز ہے اس پہ تو ہماری کافی بات ہو چکی ہے کافی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ جو مناسب اگر آپ کھا پی رہے ہیں دو وقت کا کھانا کھاتے ہیں یہ نہیں کہ ہم اس کے پر سام بن کے بیٹھ جیں ان کے بیسک ذریعات بھی نہ پوری کریں تو مناسب میڈل کلاس فیملی ان کو حق کیا ہے اس چیز کے اوپر اور ماں واپ کا فرض بنتا ہے کہ وہ نکاح مناسب وقت پر کر دیں خام خواہ اس کے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالے وقت آئے گا تو اللہ تعالی اس کے لئے رزقی صورت بھی بنا دے گا اس کا مطلب کہ نوکری ہو یا نہ ہو تو بندہ مطلب شادی کر سکتا ہے تو ایک اور بندہ آجام امان آتا ہے تو وہ نہیں کھاتا تو پھر وہ ایک عدیس ہے نا کہ اگر تم اگر کسی بندے میں شہوت زیادہ ہو جائے تو اس میں عدیس ہے مفہوم ہے اس کا کہ تم اگر استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو تو اس میں کیا کہا گیا کہ یہ نوکری کی طرف اشارہ یہ ہے اس میں یا پھر مطلب کہ یہ کھانے کی طرف اشارہ کہ کھانا دے سکتے ہو تو بس ٹھیک ہے تو یہ تو پھر وہی بات ہے کہ یہ کافی ہم بات کر چکے ہیں پہلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جس کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے اور اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے متاجی کا دروازہ کھول دے گا یعنی غنہ کی یہ ہے کہ ایک وقت کا ایک دن کا کھانا موجود ہے تو یہ بہت ہے وہ آج دیکھیں ہمارے کٹن بھرے میں ہیں فریج بھرے میں ہیں بھرے میں ہیں پھر بھی ہمارا دل نہیں بھرتا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ابن آدم کو اگر دو وادیاں سونے کی دے دی جائیں تو وہ تیسری کی طلب کرے گا پس اس کا آگ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اکم آکال میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر وغیرہ بھی موجود ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر عویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بلکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بلکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ